کسانوں کے مسیحہ چودری چنن سنگھ کی جہنتی پر راشتے لوگ دل کسان مزدور جاگرن سبتہ منا رہا ہے اور اس کو لے کر جو تمام کارکرم ہے وہ چل رہے ہیں خاص باتشیت کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے راشتے لوگ دل کے راشتے مہا سچی ترلوک تیاکی جی ترلوک جی آپ سے جانا چاہوں گا کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو کسان مزدور جاگرن سبتہ منا رہے ہیں کس کے سرے کی چیزیں اور کس کے سرے کی کارکرم دیکھیں چودری چنن سنگھ جی کے بارے میں انہوں نے کیا کیا گاؤں کے لیے کسان کے لیے گریب کے لیے مزدور کے لیے وہ سب باتوں کا ہم لوگ پرچار کر رہے ہیں تیز دسمبر ان کا جنمدین پورے دیس میں کسان دیوست کے روپ میں منایا تو ہم لوگوں نے یہ کسان سبتہ منا رہے ہیں تیز دسمبر سے اور انتیس دسمبر تک ہم لوگوں نے ایک کارکرم ہے اور اس میں ہم لوگوں نے اس کو منا رہے ہیں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر نکائے چناؤ کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ جیسے نکاح چناؤں پا ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کو کس نظری سے دیکھیں دیکھیں نکاح چناؤں پا ہائی کورٹ کا جو فیصلہ اس پر سرکار نے صحیح سے پکش نہیں رکھا اب وہ شاید ہائی کورٹ جاری ہے سرکار اس پکش کو رکھنا چاہیے انہوں نے غلط کام کیا سرکار نے اس پکش کو رکھنا چاہیے تھا وہ جو پیچھے کسانوں کے مسیحہ چودری چنل سنگھ جی کی جینتی کو لے کر راشتے لوگ دل کسان مزدور جاگن سبتہ منا رہا ہے اس کو لے کر جو جگت ہے اور ترد رہے جو کارکرم ہے وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں ہم خاص بات چیت کر لیتے ہیں راشتے لوگ دل کے راشتے سے چیوئے ہیں تو لوگ تیاغی جی آتے لوگ جی ایک چی جانے چاہیے ہیں کہ آج جس طریقے سے دیکھنے کے کسان مزدور جاگن سبتہ منا رہے ہیں میسیج کیا دینا چاہیے ہم چودری چنل سنگھ کے بیچاروں کا پرچار کر رہے ہیں ہم تیز دسمبر ان کا جنب دن کسان دیوست کے روح کو منع جا رہا ہم ان کا ان کے جو بیچار تھے گاؤں گریب کسان نوجوان کے لیے ان کو پورے ایک سبتہ ہم نے کسان سبتہ منایا تیز دسمبر سے لے کے ان تیز دسمبر تک اور اسی کا ہم پرچار کر رہے ہیں بھارت رنتنے کی بھی بہت زور پر دیکھیں چودری چنل سنگھ جی بھارت رنتن ملنا چاہیے کسانوں کے ہیرو تھے وہ گاؤں گاؤں کے نرماتہ تھے آدھونی گاؤں منا اس لئے ہمارا کہنا ہے کہ ہم لوگ چودری چنل سنگھ جی کو بھارت رنتن کی مانگ اس لئے بھی کر رہے ہیں کہ کسانوں کے ہیرو کو آپ نے کھلاڑیوں کو دیا سائنٹسٹوں کو دیا نیتوں کو دیا ہم سب کا سواکت کرتے ہیں پر چودری چنل سنگھ جی کو نہیں دے رہے تو اس کا ہمیں تکلیف ہے سرکار کو ان کو ترنت بھارت رنتن دینا چاہیے اور اگر سرکار اس پر کوتائی بڑھتے گی تو ہمیں کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا اور لگاتار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جو چونیو پرتنیتی چودری چنل سنگھ کو بھارت رنتن کا سمرتھنی کریں گے ان کا بھروت کیا جائے گا یہ بھی تیہ ہونے جارہا ہے نکائی چناؤں پر دیکھ رہے ہیں کہ جس طرقے سے اپنا ترک صحیح سے نہیں رکھ پائے اب میں نے سنا ایک سرکار سپریم کورٹ جا رہی ہے جانا چاہیے اور اس کو لاغو کرانا چاہیے منشا کیا لگتی ہے سرکار کی جس طرقے سے وپکش لگاتار حملہ سرکار تو کچھ چند لوگ اور چند جاتیوں کے دوارہ چلانے کا کام ہو رہا ہے یہ لوگوں کا بے کوب بنا رہے ہیں ہندو مسلمان کبھی پردھان منتری جی اپنے کو پشڑا بتا دیتے ہیں کبھی ان کو لے کر آگے چلتے ہیں یہ درسل نہ پچھلوں کے ہی تیسی ہیں نہ اگڑوں کے تیسی ہیں یہ کسانوں کے بھی بیرو دی ہیں ہاں یہ ہی تیسی ہیں بڑے ادھیوگ پتیوں کے اور دیش کے سو ادھیوگ پتی جنہوں نے موڈی کے ساسنکال میں جن کی سمپتہ دو ڈھائی گونی ہو گئی اڈانی کی ڈھائی گونی ہو گئی امبانی کی دو گونی ہو گئی تو ڈھائی گونی اور دو گونی کوئی سو روپے کے دو سو ڈھائی گونی ہوئے دس پندرے لاکھ کروڑ کے تیس لاکھ کروڑ ہوئے ہیں اس پر بیچار کیا جائے کہ کتنی سمپتہ بڑی ہے بھارت کے سو دیوگ پتیوں کی سمپتی آدھے بھارت کے برابر ہے تو یہ بڑی بڑا بیچارنیاں بھی سا ہے کہ بھارت کو کہاں لے جا رہے ہیں سارے ائرپورٹ امبانی کو دے دیا گئے چاہے وہ لکھنو ہو گوہٹی ہو چاہے وہ جائپور ہو سارے سارا بے کا جارہا گنگا ایکس پریوی ڈانی بنا رہا ہے سب چیز کوئلا بھار سے ڈانی لہا رہا ہے اور پردھان منتری کہہ رہے ہیں کہ بھار کا کوئلا آپ کو لینا پڑے گا بھار کا کوئلا بیس پچیس تیس پرسنٹ مہنگا تو اسٹیٹ کیوں اس بہان کچھ ہے یہ تمام کام ہو رہے ہیں ایک طرح سے ایک ادیوگ پتیوں کو ادیوگ پتیوں کو بڑا بنانے کا کام کیا جارہا اور چھوٹے کاروباری سب برباد ہو رہے ہیں جس طرح کیسے آیوک کا گھٹن تو سرکار نے کر دیا ہے تو پھر کیا لگ رہا آپ کو کب تک چناؤ آپ مانکے چل رہے ہیں سرکار چناؤ نہیں کرنا چاہتی ڈری ہوئی ہے چناؤ چونکہ یہ گھٹ بندن ہے ہم لوگ گھٹ بندن سے چناؤ رہیں گے سپا لوگ دل تو اس سے ڈری ہوئی ہے اس لئے چناؤ کو ہٹانا چاہتی ہے اسے یہی منچہ ان کی اس لئے انہوں نے کورٹ میں ایسا پکش رکھا کہ جس سے کہ سرکار اب سپریم کورٹ چلی جائے گی اب آئے اوک گھٹھت کر دیا اور اس کو گھوماتے رہیں گے اس چناؤ کو مئی جون تک لے جائیں گے ایسا مجھے لگتا ہے یہ ڈرے ہوئے ہیں بھاجہ پر ڈری ہوئی ہے وہ تو بائیلیکشن نے بتا دیا مین پوری تین لاکھ سے ہارے ہیں خطولی ہارے ہیں اور رامپور میں تو ووٹی نہیں ڈھلنے دیا نہیں وہاں بھی ہارتے تو سارا چناؤ یہ ہار گئے اور کانگریس سب جگہ جیت کی بھارتی جنتا پارٹی ایک بھی بائیلیکشن نہیں جیتی ہے جتنے بائیلیکشن ہوئے سب بھارتی جنتا پارٹی ہاری ہے اس لئے ڈرے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ تو دیکھیں راشتے لوگ دل کے راشتے سچے راشتے مہا سچے ترلوک تھی آگی جی ہمارے ساتھ تھی سیدھا کہنا ہے کہ چودری چنن سنگھ جی کو بھارت رتن ہے وہ ملنا چاہیے اور اس کو لے کر ایک بڑا اندولن راشتے لوگ دل شروع کرنے جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ان کا سیدھا ہی کہنا ہے کہ نکائے چناؤ کو لے کر جس طریقے سے کوڈ کا فیصل آیا ہے اس پر بھی کہیں نہ کہیں وہ سرکار پر نشانہ ساتھ رہیں کہ سرکار نکائے چناؤ کرانا نہیں چاہتی ہے ویڈو جنرلیس ستندر سنگھ کے ساتھ سنوچ شرما اے بی پی گنگا میرٹ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی